یہ کہانی آج کل کافی زیادہ مشہور ہو رہی ہے کہ اگر پرانے ہیروز کو پرموت کرنا ہے تو ان کو تامر فلموں میں کام دے دیں اگر پین اینئر فلمز کو کوئی نئی زندگی دے سکتا ہے تو وہ بولی وڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان کی فلم میں ہی کافی ہیں یعنی کہ مسٹر پرفیکشنسٹ کا نام ہی کافی ہے تو بھائی دل تھام کے بعد سنو بلیڈ پریشر کے مریض ہو تو اپنی دوائی پاس رکھ لو میں بات کرنے جا رہا ہوں نئی فلم لال سگھ چڑھا کی اس فلم میں آپ کو کامیڈی، ٹریجڈی اور لف سٹوری سب دیکھنے کو ملے گئے بولی وڈ انڈسٹری میں مسٹر پرفیکشنس کے نام سے مشہور ادھاکار آمیر خان پر شاکین فلم لال سگھ چڑھا کا ٹریلر دیکھ کر برس پڑے آمیر خان اور کرینہ کپور کی نئی آنے والی فلم کا ٹریلر 29 مائی کو ریلیس کیا گیا جہاں ہر نئی آنے والی فلم کا ٹریلر دیکھ کر آمیر خان کو ادھاکاری کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے وہیں اس فلم کا ٹریلر دیکھنے کے بعد لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے جب ستانوے سالہ ادھاکار نے کوئی ایسی فلم میں کام کیا ہے جو ہالی وڈ فلم کا اوفیشل ڈریم میں تھے انٹرنیٹ سارفین کی جانب سے آمیر خان کی ادھاکاری اور جہرے کے تاثرات کو فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی گسہ پٹا کرا دے دیا گیا ہے کئی ٹویٹر سارفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں فلم لال سنگھ چڑڈا کا ٹریلر دیکھ کر دھوم تھری کی یاد آگئی اس کے بعد یہ چیم گوئیاں بھی گردش کر رہی ہیں کہ آمیر خان ہالی وڈ فلم فورسٹ گمب کے بقاعدہ کاپی رائٹس لے کر بھی چند لوگوں کو خوش نہ کر سکے اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر لال سنگھ چڑڈا سے زیادہ فورسٹ گمب کے چرچے ہیں جو کہ اٹھائیس سال پہلے ریلیز ہوئی تھی لال سنگھ چڑڈا کی کہانی امریکی نوول ایریک نوتھ کی اسی کتاب پر ببنی ہے جسے ہدایتکار روبرٹ نے تقریباً تین دھائیوں قبل فلم کی صورت میں پیش کیا تھا دوسری جانب والی فٹ فلم لال سنگھ چڑڈا سنگھ کا ٹریلر دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ فلم کی کہانی ایک سکھ لال سنگھ چڑڈا کے زندگی کے گرد گھومتی ہے جو کم اکل ہے اور پہلے کالج میں چیمپین بنتا ہے اور پھر فوج میں شموریت کر لیتا ہے آمر خان کی آخری فلم تھگز آف ہندوستان 2018 میں ریلیز ہوئی تھی جو کہ باکس آفیس پر ناکام ہوئی تھی اس سلم کے بعد سے آمر خان لال سنگھ چڑڈا پر کام کر رہے تھے فلم کا ٹریلر سامنے آنے کے بعد یہی لگتا ہے کہ کہیں اس سلم کا حال بھی تھگز آف ہندوستان کی طرح نہ ہو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو جناب بیل آئیکن پر کلک کر دیں ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن پر بھی کلک کر دیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں